موسیقی پاکستان میں پہلی بار مسنوی بارش کا تجربہ لہور کے دس علاقوں میں بارش کروائی گئی نگرہ وزیراعلا پنجاب نے کہا مسنوی بارش کے لیے متحدہ رب امراض کے تابون کے شکر گزار ہے موسیقی کا صوبے میں سموک ٹاورز بھی لگانے تائلہ موسیقی لہور میں رات گئے پائرنگ کے دو باقیات دو داکوان اور دو خواتین سمیت چھے افراد جا بہاک اور دو زخمی ہو گئے باگوان پورا میں شادی ہال کے باہر موسیقی نے فائرنگ کر کے اپنی ساپکا بیوی اس کے والد بہن اور بھائی کو قتل کیا اور موقع سے پرار ہو گیا آئی جی پنجاب کا واقعی کا نوٹ ہے موسیقی کو جلد گرفتار کرنے کا حکم شادرہ میں موبینا پولس مقابلے میں دو داکو مارے کر کراچی کے علاقے ملین میں شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا وارداد کے بعد خودکوشی کر لی بچہ محفوظ حالت میں ملا پولس کے مطابق متوفی وارداد سے قبل اپنے وسائل بتانے کے لیے بار بار میڈیا کو بلانے کا مطالبہ کر رہا تھا خودکوشی کی دھمکیا بھی دیں پولس کی منانے کی تمام کوششیں رائے گا گئیں لانڈی میں گل احمد چورنگی کے قریب گھر میں خاتون جو وینا خصوصی کی کوشش بیوی کو بچاتے ہوئے شوہر بھی جھلس کر زخمی ریسکیو رزاکاروں نے دونوں کو ہسپتال منتقل کر دیا کراچی کے علاقے نازم آباد میں آن لائن ٹیکسی پر فائرنگ کا واقعہ دو افراد جان سے گئے خاتون زخمی جا بہاق تارک کے علی خانہ غم سے ندھار پولس کی مطابق واقعہ بظاہر ٹارگٹ کلنگ کا شاخصانہ لگ رہا ہے غریب آباد اڈرپاس میں ڈکیتی وزہمت پر جا بہاق رکشندہ کی نماز جنازہ ادا کرتی گئے غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری جاری جوالیہ خان یونس اور رفع سمیت کئی علاقوں پر حملے چند گھنٹوں میں مزید 35 فلسطینی شہید سیونی فوج کی غزہ کے چرچ پر بھی فائرنگ مسیحی ماں اور بیٹی ہلا شمالی غزہ میں بگماری سے مزید دو گھر دبا چودہ افراد شہید ہو گئے سات اکتوبر سے اب تک انیس ہزار فلسطینی شہید ہو چکی ہیں اسرائیلی فورسز نے کمال ادوان ہسپتال پر پھر دعویٰ بھول دیا عرب میڈیا کے مطابق نوے افراد کو گرفتار کر لیا گیا اسرائیلی سنائپر سے فائرنگ کر کے ایک اور فلسطینی صحافی کو شہید کر دیا حب مانس کی جانت سے اسرائیلی فورسز پر راکٹوں، مارٹر گولوں اور سنائپر رائفل سے حملے متعدد فوجی ہلاک کر دیئے ویڈیو جاری القصام ڈگیٹس نے اسرائیلی فورسز کی ایم سکسٹین رائفل اور دیگر سمان کب سے ملے لیا دنیا بھر میں فلسطینیوں سے اظہار اکجہتی کے لئے مظاہرے اور اسرائیلیہ کے دارالحکومت بیانہ میں ہزاروں افراد اسرائیل کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے فلسطین کے حق منارے سویجن کے دارالحکومت سٹاک ہوم میں ہزاروں افراد کا اعتجاج نیورک میں بھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار اکجہتی مظاہرین کا غزہ میں فوری جھنگپندی کا مطالبہ ادھر ہزاروں اسرائیلی نیتنیاہوں حکومت کے خلاف تل عبیب کی سڑکوں پر نکل آئے اعتجاج ہی ریلی مظاہرین کا یرگمالیوں کی دہائی کے لئے فوری محایدے کا مطالبہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کی نیورک میں آرمی چیف جنرل اقوام متحدہ انٹرنیو گوتریس سے ملاقات سپسلار کمہ گوزہ کشمیر اور غزہ میں معصوم شہریوں کی حالت اظہار پر گہری تشویش کا اثار آرمی چیف نے کہا غزہ میں انسانی علمیہ کو روکنے کے لئے آرمی برادری کو گردار ادا کرنا ہوگا جنوبی ایشیا کا امن مسئلہ کشمیر کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل سے مشروط ہے یون سیکرٹری جنرل نے آرمی چیف کی دورہ یون ہیڈکورٹرز پر شکریہ ادا کیا پاک فوج کی خطے کے استقام کے لئے کوشش ہو کے سر آتا ملک میں عام انتخابات کا بگل بچتے ہی تیانیتیں پنجاب پولس نے الیکشن کا سیکیورٹی پلان محکمہ داخلہ کو بھیجوا دیا سوبے بھر کے پچاس ہزار چار سو باسٹ پولنگ اسٹریشن کے لئے دو لاکھ پیسچ ہزار پورس ترکار ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آروز اور ڈی آروز کی ٹویننگ بہار الیکشن کمیشن کے مطابق ریٹرننگ آفیسرز کی ٹویننگ آج اور اٹھارہ دسمبر کو کروائی جائے گی دسٹرک ریٹرننگ آفیسرز کی ٹویننگ کا انکات انہیں دسمبر کو کیا جائے گا سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول جاری کر چکا ہے جس کے مطابق پولنگ آج پروری کو ہوگی الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں اپلیٹ ٹریبیونرز لگانے کے لئے عدلیہ سے رجوع کر لیا چاروں صوبہ الیکشن کمیشنرز کو مراسلے ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس صاحبان سے رابطے اپلیٹ ٹریبیونرز کے لئے تجاویز لینے کی ہیتا ہے اپلیٹ ٹریبیونرز میں ریٹرننگ اپسران کی فیصلوں کو چیلنج کیا جا سکے گا عدلیہ کی زیر نگرانی انتخابات کروانے کے لئے پشاور ہائی کورٹ پر درخواست آئے پی ٹی آئے وکیل کے جانب سے زمنی درخواست جمع کر آ بھی گئی چیپ جسٹس ابراہیم خان کی سپراہی میں دو رکھنی بنچ 18 دسمبر کو سمات کرے گا چیمن پی ٹی آئے بیرسٹر گوھر کہتے ہیں وہ الیکشن میں کسی صورت آخری نہیں چھاتے لیبل پلائنگ فیلنگ ملے تو دو دہائی اکسپریت ہماری ہوگی نواز شریف کی سندھ کی سیاست پر نظریں شباز شریف اور مریم نواز کو کراچی سے الیکشن لڑانے کی تجویز پر فیصلہ آج ہونے کا امکان سندھ میں ٹکٹو کی تقسیم کی تیاریاں بھی شروع کرنی گئیں صوبہی قیادت کو آج اور امید بار تیر کو طلب لیگی قائد بھی جلد سندھ کا دورہ کریں گے نون لیگ کے پارلیمانی بورٹ کا گیاروہ اجلا محول کوئی ڈیویجن سے قومی اسمبلی کی کل پندرہ اور پنجاب اسمبلی کی اکتیس نشستوں کے لئے انٹیویز سابق افاقی وزیر ہمایو اختر خان نے آئی پی بی میں شمولیت اختیار کر لی ہمایو اختر پارٹی کے سینئر ووئس پریزیڈنٹ ہنگرر پریس کانکرس نے کہا نو مائی کو جو کچھ ہوا وہ میرے لیے نہ قابل برداشت تھا الیکشن کہاں سے لڑنا ہے فیصلہ قیادت سے مشورے کے بات کروں گا علیم خان بولی نون لیکس سے ابھی تک کوئی اتحاد نہیں ہوا مذاکراتی چیز بات کر رہی ہے اپنی جیس کے لیے دوسروں کی قربانی نہیں کریں گے پیپلز پارٹی کے شریک شیرمن آسل زرداری کی گورنر خیب پکٹون خواہ غلام علی سے ملاقات پیپلز پارٹی نے ستائیس دسمبر سے انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا شیریر ایمان نے کہا پیپلز پارٹی وقت پر الیکشن چاہتی ہے شرجین ویمن کہتے ہیں نفرت کی سیاست کو دفن کرنا ہے شاہد زیمری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی عام انتخابات کے لیے تیار ہے ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن میں رکاوٹیں ڈالی جائیں رحیم یار خان میں ڈاکو تادروں سے 18 کڑوڑ سے زائد کا سونا لوج کا فرار چھے ڈاکو سونے سے بھرا بیک چھین کر لے گئے مزہمت پر فائرنگ کر دی زخمی تاجر تشویشناک حالت میں اسپتال ہونتا کہ پولس کی شہر بھر میں ناکبندی تیکی کا اچھا رہے مغربی لیبیا کے قریب تارکین وطن کی کشتی سمندر میں جھوگ گئی ایک سچ افراد ہلاک و پچیس کو زندہ بچا لیا گیا کشتی میں چھاکی تارکین وطن سوار تھے ہلاک و نوالوں میں بچے اور خواتین بھی شامل کراچی میں اٹھاروے سالانہ پانچ روزہ بین الاقوامی کتب میلے کا آج چوہتہ روز عدب فلسفہ تاریخ شائری سمیر ہر موضوع پر کتابیں موجود وزیر اطلاع سن احمد شاہ کی ایکسپو سینٹر آمد کہا کتابوں کا کلچر اگر ختم ہو جائے تو دنیا سے تحصیب یہ ختم ہو جائے اور پورٹ میں پاک آسٹریلیا ٹیس کے چوہتے دن کا کھیل آسٹریلیا کی دوسری ایننگز جاری چار کھلاڑی آؤٹ فرم شہزاد نے تینوں کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ٹیم پاکستان پہلی ایننگز میں دو سو اکھتر رنس پر دھیجئے موسیقی